موسیقی مٹی کا دھیلہ غلابوں کی کیاری میں آ گیا اور سچ پوچھو میں جب بھی سونیا جی کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں کل کرسی بھی لگائی تھی لیکن میری گھگی پوست ہو جاتی کیونکہ آغاز کی کوئی سیمہ نہیں پرتوی کا کوئی تول نہیں سادو کی کوئی ذات نہیں پرتوی اور سونیا جی کا کوئی تول نہیں کوئی مول کمائے ہوں گے کمائے ہوں گے امبانیوں نے پیسے بنے ہوں گے بڑے بڑے سیٹ لیکن پچھلے بیس سال میں اگر کسی نے سب سے زیادہ عزت کمائی ہے تو ہماری عدیقشاہ سونیا جی نے کمائی ہے یہ ستھے ہے اور سدھو ستھے بولتا ہے جیسے انوں کے بینا پرمانوں نہیں بنتا جکتی کے بینا سماج نہیں بنتا ویسے ہی کانگرس بنا کارے کرتا کہ نہیں بن سکتی سکندر ہو تم سکندر جتانے والے سکندر الگ جگانے والے سکندر ارے کانگرس ہاری ہوگی تو کسی لیڈر کی وجہ سے ہاری ہوگی تم تو جتانے والے ہو دوست سکندر ہو تم سکندر حالات کے آگے نہیں جھکتا تارہ ٹوٹ بھی جائے زمین پہ نہیں گرتا گرتے ہیں ہزاروں دریاں کسی سمندر میں پر کبھی کوئی سمندر کسی دریاں میں نہیں گرتا اس لیے اٹھو الگ جگہ دو سوابیمان وہ ساتوک سگندر تھول ہے جس کے اردگرد گنوں کے بھمرے گنچت رہتے ہیں سوابیمان جگ گیا تو کانگرس جیت گئی میرا تیرا چھوڑ دو چھوٹے چھوٹے تنکے اگر اکٹھے ہو جائیں تو چھپڑ بن کے موسلا دھار بارش کو روک لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی گھاس کی پتیاں چھوٹی چھوٹی گھاس کی پتیاں گوندھ لو تو رسی بنا کے متوالا ہاتھی باندھ لو ارے چڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو شیر کی خال کین سکتی ہے تم تو شیروں کے شیر ببر شیر ہو پرائم منسٹر ایکس ہو سکتا ہے پرائم منسٹر ایکس ہو سکتا ہے ایم پی ایکس ہو سکتا ہے ایم ایل ایکس ہو سکتا ہے لیکن دوستو کارے کرتا کبھی ایکس نہیں ہوتا کبھی ایکس نہیں ہوتا کارے کرتا اس پاٹی کا جان پران اور پہچان ہے راحل بھائی آیا ہے میں راحل بھائی کو یہی کہوں گا کہ ان کو سمیٹ لو ان کو سمیٹ لو کچھ ہی دیر میں اگلے سال لال قلعہ پہ جھنڈا آپ چہرہ ہوگی آپ چہرہ ہوگی یہ تیہ ہے یہ تیہ ہے اور تم کہو گے تم کہو گے کہ صدو آیا تھا آ کے چلا گیا اور بھائی کے بارے میں کچھ نہیں بولا تو سنو کہتے ہیں صدو کہتا ہے تالی ٹھوکو تالی اپنے آپ ٹھوکے گی دیکھنا ہائے اندھیرا بہت سن لے میرے بھائی کہاں بھی ہے سن لے ہائے اندھیرا بہت اب سورج نکلنا چاہیے جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے اور جو چہرے روز بدلتے ہیں نقابوں کی طرح اب جنازہ دھون سے ان کا نکلنا چاہیے اپنے آپ کو چھوٹا مجھ سمجھنا دوستو اپنے آپ کو چھوٹا مجھ سمجھنا کیونکہ تم کانگریس کی جان پران ہو اور کانگریس کوئی برس کی ڈلی نہیں ہے جو دھوپ میں پگھل جائے گی کانگریس ستر سال پرانی پارٹی ہے الگ جگانے کے لیے مہاتمہ گاندی کا ستہ ہے تمہارے پاس جوالال نہرو کی جلتی ہوئی جولہ ہے تمہارے پاس راجیف تھی اور اندرہ جی کا سیاغ ہے ان کا بکھرا ہوا خون ہے تمہارے پاس جو پکار پکار کے تمہیں کہہ رہا ہے سختیاں سہنے کے لیے پتھر کا جگر پیدا کرو اور کانگریس کی خاطر جو کٹ سکے وہ سر پیدا کرو جدی صدو رہا جڑ سے اکھار دوں گا ان کو جڑ سے یہ میرا وچن ہے یہ میرا وچن ہے آپ اور میں میں سردار من محمد سنگھ سے محفی بھی مانگنا چاہتا ہوں اور جھکے جھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار من محمد سنگھ جو آپ کے مون نے کر دیا وہ بی جے پی کے شور شرابے نے نہیں کیا سیانوں کا کہا اور عاملوں کا کھایا دیر میں پتا لگتا ہے مجھے دس سال بعد پتا لگا سر لیکن آپ کہیں گے دیر آئے درست آئے تو آپ کے لئے کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے مون کے لئے کچھ عرض کر رہا ہوں پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ یہ پھیلے ہوئے ان کے پنک بولتے ہیں وہی لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں آپ تو سر راج جوچی بن سکتے ہیں آپ نے کہا دو پرسنٹ جی ڈی پی کرے گی کھٹیک گری اور آپ کے ٹائم اکانومی اربی گھوڑے کی طرح تکرک 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 دوڑتی تھی اور آج کچھوے کی چال چل رہی ہے it is like going to the zoo and watching the turtles race by تو سن لو بی جے پی والو یہ اربی گھوڑا اربی گھوڑا چاہے کمزور کیوں نہ ہو جائے بوڑا کیوں نہ ہو جائے گھوڑوں کے استبل سے کہیں بہتر ہوتا ہے کھوکو تکا کے کھوکو سر آپ نے محنت ایسی آپ نے محنت ایسی خاموشی میں کی کہ سفلتا نے شور مچا دیا ٹھوکو تالی میں نے گنگا نہالی سر آپ کے چرنوں میں سر رکھ کے آپ سردار بھی ہیں اور اثردار بھی ہیں بیشترہی سردار بھی ہیں ہروں نے بیئے ہروں نے کمیدے ہروں نے کمیدے ہروں نے کمیدے اگلے ایلیکشن کے لیے لڑا نہیں جاتا ایلیکشن اگلی پیڑی کے لیے لڑا جاتا ہے اچھا ہندی میں بولا تو تالی اور انگریجی باؤنسر اور میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں چیدام رم صاحب کا بھگت سنگھ کہا کرتے تھے اور میرے ہیرو ہے وہ میرے رول موڈل ہے میرا سروسٹھ ہیں وہ وہ کہا کرتے تھے گونگے بہرے کانوں تک آواز پہنچانی ہو تو دھمکہ ضروری ہے چیدام رم صاحب آپ کے بھاشن نے آج دھمکہ کر دیا دھمک بچھوٹ تھم ہلا دیا جگہ دیا کارکرتہ میں الگ جا گیا میں سنا کرتا تھا ایک بی جے پی کی وقتہ وہ کہتی تھی اور بڑی کمال کی بات کہتی تھی گروہ وہ کہتی تھی بڑی ٹھوس بات کہتی تھی گروہ وہ کہتی تھی کہ ایک ابنیتہ ایکٹر ایک ابنیتہ لوگوں کو تین گھنٹے بے وقوف بناتا ہے لیکن بی جے پی کے نیتہ عمر بھڑ بے وقوف بناتے ہیں ٹھوکو ٹھوکو تاڑی ٹھوکو سکتے بول رہا ہوں پندرہ لاکھ بینک میں آ جائے گا کہاں پھر رہو گیا ہے جی دو کروڑ نوکنیاں دے دوں گا شکشہ شکشہ کام دینوں گا آئے ہے ہر اچھا کو پورا کرنے والی یہ وہ دھن ہے جو ودیشوں میں بھی چوری نہیں ہوتا یہ وہ دھن ہے جو قروف کو سندر کر دیتی اور کسی کو شکشہ دے دو یا کسی بھوکے کو روٹی دے دو اسے پھر بھوک لگے گی لیکن کسی کو نوکری دے دو وہ ہزار بھوکوں کو پیت بھرے گا ان کا اور یہ عبادت منمون سنگھ جی نے چید امرم صاحب جیسے لوگوں نے کی ہے عبادت نہیں ہے عبادت نہیں ہے صرف مولا کو گھما دینا مالا گھمای ٹون 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 عبادت نہیں ہے صرف مالا کو گھما دینا عبادت ہے کسی بھوکے کو روٹی کھلا دینا کسی روتے ہوئے کو ہسا دینا کسی اجڑے ہوئے کو بھسا دینا اور سماج کی ہر بادہ کو ہٹا دینا ٹھوکو تالی یہ عبادت یہ عبادت کانگریس نے کی ہے الک جاگ جائے تو سب کچھ جاگ جاتا ہے دوست میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا وہ سنی دیول ایکٹر دھانسو وہ کہتا تھا تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور بی جے پی والے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اونچے لمبے لگتے ہیں یہ میں نے نزدیک سے دیکھا ہے اونچے لمبے لگتے ہیں لیکن بانس کی طرح کھوکھلے ہیں اندر سے اور میرا راہل بھائی میں اسے بھی ملا ہوں گنے کی طرح ہے اندر سے بھی مٹھو مٹھو اور باہر سے بھی مٹھو مٹھو ٹھوکو ٹھوکو بھائی کے نام پہ ٹھوکو چالیس ڈالر چالیس ڈالر کم ہوا چالیس ڈالر کم ہوا اوئل بیرل کا اور کتنے بڑے زبردست آنند چھرمہ جی ان کی سپیچ چھنکے مجھے بڑا آنند داتا ہے انہوں نے بتایا سبیرے تو پھر کیوں نہیں کم ہوا ریٹ کیوں نہیں کر کم ہوا سرکاریں بھمرے کی طرح ہوتی ہیں شاستر لکھتا ہے وید لکھتے ہیں سرکاریں بھمرے کی طرح ہوتی ہیں کہ پھولوں کا رش بھی لے لیتی ہیں کرز کے طور پر پھول بھی خوش اور بھمرا بھی خوش لیکن تم تو خون چوسنے والی جھوک بن گئے خون چوسنے والی جھوک تم نے تو تباک کر دیا ہندوستان برباد کر دیا ہندوستان جی ایس ٹی کبر سنگ ٹیکس تھوکو میں جھوٹ بول رہا ہوں کبر سنگ ٹیکس کیا مول میں آج کیا مول میں آج گہاک ہے چیدہ امرم صاحب تو ہائی فائی بات کرتے ہیں میں جمین سے جڑی ہوئی بات کرتا ہوں بیلکل جمین پھاڑ کے آواز آ رہی بزنس تباہ ہو گئے جو کسان انداتا تھا وہ بھوکا مر رہا ہے جو مکان بناتا تھا کارپینٹر اس کے پاس مکان نہیں ہے اور جو بھن کر کپڑے بھنتا تھا ہمارے لیے وہ ننگا کھڑا ہے مودی صاحب اور پھر مالیہ کے ساتھ تفی تفی اور نیرہ مودی کے ساتھ لوی دوی چھوکو چھوکو تالی چھوکو دونوں چور ہیں دونوں چور ہیں پکس بات نہیں ہونا چاہیے چور چور موسرے بھائیں نلام کر کے رکھ دیا انہوں نے دیش کو غریبوں کا ہم جیسے لوگوں کا خون پسینہ اس کی کمائی کھا لیے لوگوں نے اس لیے یہ کانگریس پرند کرتی ہے پرند کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے ویروں کی سمادھیوں کو بدنام نہیں ہونے دیں گے جب تک تن میں گرم لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے بھائت ماتا کا آنچل نلام نہیں ہونے دیں گے نلام نہیں ہونے دیں گے مہترمہ اگر تم نے چلی بجائی تو پھر بی جے پی کی پنگی نہیں بجے گی بھائیہ مجھے معافی مانگنی پڑے گی آج کل ویمن ایمپاورمنٹ کا زمانہ ہے شادی کے پہلے میری موچھیں کھڑی ہوتی تھی آج دیکھو تھک کر کے نیچے ہو بھی سونیہ جی کے سامنے میں ان کا پھر اثکار کیسے کر سکتا ہوں بلکل نہیں میں کوئی باشن دینے نہیں آیا تھا دوستو کانگرس کی آتما میرے پتا بیالیس سال بیالیس سال میری ماں کانگرس کے لیے محنت کرتی نہیں میری تو یہ گھر باپسی ہے گھر باپسی اور میری ایک ہی تمنا ہے اور میرا بھی ایک پران ہے پتا نہیں قدرت کو کیا منظور ہے اور قدرت کیا چاہتی ہے میں یوگی ہوں یوگ میں لین رہتا ہوں گھنٹوں دھیان میں گھنٹوں اور سچے دینند اسی لیے ستے کا اپاسک ہوں وہ ستے جو چچ کو آلادت کر دے اس ستے میں لین رہتا ہوں میں اپنے آرادیہ صدا شف شمبو کی آج ساگند لیتا ہوں اپنی نیک ماں جس کا میں نے دودھ پیا تھا اس کے کر کو اتارنے کے لیے آج یہ وچن دیتا ہوں اپنے پور وجوں کا آشیرواد اپنے سرک پہ لے کے کہتا ہوں کہ جب تک میری تھمنیوں میں لہو ہے راہل بھائی کو لال قلعہ پہ جھنڈا چڑھوائے بینا نہیں مانے گا میں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر میں وہ بات نہیں کروں گا تو پھر میں ایک کرتگھن ثابت ہوں گا میری ماں کہا کرتی تھی بیٹا بھگوان کے پاس کوئی جرم کر کے جانا تیرا جرم معاف ہو جائے گا لیکن کبھی احسان فراموش بن کے کبھی نہیں جانا کیونکہ پھر احسان فراموش انسان کا بوجھ دھرتی ڈھوتی نہیں میں سب سے زیادہ احسان پریانکا جی کا مانتا ہوں میں نہیں آتا تھا بھائی اپنی یوگ لیلا سے باہر میں سب سے زیادہ احسان پریانکا جی کا مانتا ہوں ان کے ساتھ ایک بار ملنا کیا ہوا کہ میرے اندر وشواس جگ گیا کہ بھارت ورش بدل سکتا ہے بدل سکتا ہے میں انہیں مانتا ہوں میں انہیں جانتا ہوں اور باہ جنا کی پکڑیے سر دیجئے باہ نہ چھوڑیے اگر باہ پکڑی سر جائے تو جائے باہ نہیں چھوٹے گی یہ میرا وچن ہے انہی شبتوں کے ساتھ میں آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں کوٹم کوٹ دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں اس مان منس کے اوپر ان بڑے لوگوں کے سامنے ان بڑے لوگوں کے سامنے مجھے بولنے کا موقع دیا گورف پورن بٹایا ہوا ایک گھنٹا کیرتی رہت یگوں سے کہیں بہتر ہے بل بلا چاہے ایک پل کیوں نہ جئے دریا میں سب سے اونچا ہو کہ جیتا یہ میرے لئے دنیا میں سب سے اونچا پل تھا بات کتم کھٹے